دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو جہنکاری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہونا اس کو جاننے کے بعد آپ کو بہت زیادہ خوصی ہوگی اور یقین مانئے اگر آپ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھتے ہو تو آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا یہ جو آپ ڈیجائن دیکھ رہونا یہ کسی میں نے اس امروڈی مسین سے نہیں بنایا بلکہ اس کو میں نے سمپل سلائی مسین سے بنایا وہی سلائی مسین جو ہر کسی کے گھر میں آج کل موجود ہوتی ہے اس لئے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے امروڈی مسین اور سلائی مسین میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ پچھلے والا جو میں نے ویڈیو بنایا تھا اس کے اوپر اس پر 1.7 ملین جا چکے ہیں اس پر سے ایک صاحب کہہ رہتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بنایا ہے نا یہ امروڈی مسین سے بنایا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے امروڈی مسین میں گھڑی ہوتی ہے جس سے ہم کم اور زیادہ کرتے ہیں ویسے اس سلائی مسین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بلکل سمپل ہوتا ہے اور بلکل سمپل ٹاکہ چلتا ہے یہاں پر جو آپ دیکھ رہو نا ایڈجسٹر یہ بلکل سمپل ہوتا ہے اور کچھ اس طریقے سے سلائی مسین میں بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو امروڈی مسین کرنی ہے سلائی مسین سے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کے پاس جو مسین ہے نا اس کا یہ جو سامنے والا پلیٹ ہے اس میں دو سکرو ہوتے ہیں اس کو آپ کو کھولنا ہے اور اس کو کھولنے کے بعد اس میں آپ کو سب سے پہلے تیل ڈالنا ہے جو بھی حصہ گھوم رہا ہوتا ہے نا وہاں پر آپ کو اچھے سے تیل ڈالنا ہے کیونکہ جب ہم یہ بروڈری کرتے ہیں نا تو مشین کو تھوڑی سی سپیڈ چلاتے ہیں جس کے بچے تھوڑا سات زیادہ آواج کرتا ہے اور اگر آپ اپنی مشین میں بار بار تیل ڈالتے ہیں نا تو آپ کی مشین بھی بہت اچھی چلنی لگے گی تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر سامنے میں کھول کر کے تیل ڈال دینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سکرو کو ٹائٹ کر دینا ہے دوسری طرف جو مشین کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا سکرو دیکھے گا اس کو کھول کر کے یہاں پر آپ کو بہت اچھے سے تیل ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ اوائل نہیں ڈالتے ہو مشین میں تو اچھی نہیں چلے گی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں تین چار مہینے ہو گئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اوائل نہیں ڈالتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے مشین میں اچھے طریقے سے تیل ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو جو دوسرا آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو چانپ ہوتا ہے نا جو کپڑے کو داب کر کے رکھتا ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے کھول کر کے نکال دینا ہے اس کو کھولنے کے لئے یہاں پر ایک بڑا سا سکرو ہوتا ہے اس کو جب آپ ڈھیلا کرو گے تو وہ آسانی سے کھول جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کھول کر کے نکال دینا ہے اور کسی اچھے جگہ پر آپ کو رکھ دینا ہے گم نہیں کرنا ہے اس کے بعد دوستو جو نیچے والا پلیٹ ہوتا ہے نا جس پہ دانت لگی ہوتی ہے اس کو آپ کو پلیٹ کو کھول دینا ہے اس کو کھولنے کے لیے دو اسکرو ہوتا ہے اس کو اگر آپ کھولیں گے تو آسانی سے کھول جائے گا اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کے نیچے جو دانت لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ اگر نہیں کھولے گا تو آپ امبروڈری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آگے پیچھے ہوتا ہے جو کپڑے کو کھشتا ہے تو اس کو ہم کو نکال دینا ہے کیونکہ اس میں جب ہم امبروڈری کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم ہاتھ سے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں جس سے ہماری امبروڈری جو بنتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس دانت کو بھی کھول کر کے آپ کو نکال دینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو پلیٹ ہے اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر لگا دینا ہے بس ہماری مشین کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم امبروڈری کر سکتے ہیں بس آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی نئی چینز کرنا ہوتا ہے دو چیزیں آپ کو کھول دینا ہے اور پھر دوبارہ سے آپ کو پلیٹ لگا دینا ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم امبروڈری کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے یوٹیوب پر میں نے ویڈیو دیکھے ہیں جس پر لوگ صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو مشین کا یہ پارٹ نکال دینا ہے اس کے بعد آپ امبروڈری کر سکتے ہو لیکن وہ امبروڈری کر کے نہیں دکھاتے لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا پھول بنا کر کے دکھاؤں گا سلائی مشین سے جو آپ کو دیکھنے کے بعد یقین نہیں ہوگا کہ یہ سلائی مشین سے بنا ہوا ہے اگر آپ گھور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پورا کمپلیٹ کام میں نے سلائی مشین سے ہی کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ہے اور اچھے سے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ دھاگا چڑھا لیا ہے اور آپ کو اس میں جو نیڈل لگانی ہے وہ آپ کو چودہ نمبر لگا لینا ہے اور اگر چودہ نمبر نہ ملے تو گیارہ نمبر لگا لیں سولہ نمبر آپ کو نہیں لگانا ہے چودہ نمبر آپ کو نیڈل سے لگا کر کے بنانا ہے یہاں پر میں نے پہلے سے ایک ٹریسنگ پیپر پر ڈیزائن بنا لیا تھا اور اس کو ہم نے کپڑے کے اوپر چھاپ لیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کس طریقے سے بنا رہا ہوں سلائی مشین میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو نیڈل ہے وہ ایک ہی جگہ رہتی ہے وہ موو نہیں کر دی ہے اس لئے ہم یہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا فریم ہے اس کو ہم آگے پیچھے کر کے ٹاکہ لیتے ہیں سلائی مشین میں جو ہم داب لگا ہوا ہوتا ہے یعنی جو چانپ ہوتا ہے کپڑے کو داب کے رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہماری سلائی مشین کا جو ایک سائز کا ہوتا ہے اس کو ہم آپ نکال دیتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو اوپر کڑائی کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے حساب سے ٹاکہ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ امروڈری کرو تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ مسین آپ کو تھوڑی سی آہستہ چلانی ہے اور آپ کا ہاں تھوڑا سا سپیڈ میں چلنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کی ٹاکہ جو ہے نا تھوڑا بڑا بڑا ہوگا جس سے وہ امروڈری مشین کے ٹاکے کی طرح لگے گا دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ میں نے ٹریسنگ پیپر پر اس طرح سے ڈیجائن کہاں سے لیا ہے جو کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے میں اس طرح میں کلر یوز کر رہا ہوں نا ایسے ہی آپ کو بہت اچھے اچھے کلر یوز کرنے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہم نے اوپر میں دھاگا لگایا ہے وہ ریشم کا دھاگا ہے اور جو ہم نے بووین میں دھاگا لگایا ہے وہ کچھا دھاگا ہے یعنی کٹن کا دھاگا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کو ریشم کے دھاگے سے اور کٹن دھاگے سے آپ کو امروڈری کرنی ہے اگر آپ پولیشٹر دھاگے سے کرتے ہونا تو تھوڑی بہت دکت آتی ہے کیونکہ وہ ٹاکہ اچھے سے نہیں آتا ہے ٹھیک ہے پچھلے والی ویڈیو میں نے پولیشٹر دھاگے سے ہی ڈیجائن بنایا تھا تو اس میں تھوڑا بہت ٹاکہ چھوڑ رہا تھا اس لئے میں سوچا کہ اس کو ہم سلک دھاگے پر ٹرائی کرتے ہیں اور یہ کیسا بنتا ہے اور یقین مانئے اتنا زیادہ کام ہم نے پہلی بار سلائی مشین سے کیا ہے اور وہ بھی اتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کو ابھی آپ کو دیکھنا باقی ہے کہ اس طریقے سے میں نے اس میں الگ الگ کلر لگایا ہے پھولوں میں اور یہ اتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے آپ کو کیسا لگایا کمنٹ کر کے بتائیے گا یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ایک میں نے موبائل میں ڈیزین نکالا ہوا ہے پھول ہے اس کو ہم نے نیٹ سے نکالا تھا اور سیم اس کو ڈیزین ہم نے کپڑے کے اوپر بنایا ہے ٹریسنگ پیپر کے اوپر بنایا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کپڑے کے اوپر چھاپ لیا اب جب بھی آپ کو اس طریقے سے بہت سارے کلر والے پھول بنانے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ موبائل یا پھر لیپ ٹوپ یا پھر ٹیپ کچھ بھی ہو اس میں آپ کو لے کر کے سامنے رکھ دینا ہے اور ایک ایک کلر کو آپ کو اچھے سے فالو کر کے وہاں پر لگانا ہے جہاں پر آپ اس کو بنانا چاہتے ہو اور کس طریقے سے بنانا ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مشین آپ کو آہستے چلانی ہے اور ہاتھ جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا سپیڈ چلانا ہے اور یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو ہم نے لائن چلایا ہے جو پھول کا لائن ہے نا اس کو آپ کو کھروس نہیں کرنا ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے اور جو آخری والا حصہ یعنی پیٹل کا جو باہری حصہ ہے اس پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ سینگل سے دو چار بار چلا دیں گے نا تو وہ بلکل کلیر لے گا باہر نکلا ہوا نہیں لے گا ٹھیک ہے تو جب اینڈ میں آپ اگر اس کو بھر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ سائیڈ میں اچھے طریقے سے آپ کو ایک دو بار چلا دینی ہے ٹھیک ہے اور زیادہ سپیڈ آپ ہاتھ مت چلانا اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیڈل ٹوڑ جاتا ہے تو دونوں چیز آپ کو بیلنس کر کے چلانی ہے مشین بھی آپ کو زیادہ سپیڈ نہیں چلانی ہے اور ہاتھ بھی آپ کو زیادہ سپیڈ نہیں چلانی ہے یہ ایک بیلنس کے اوپر چلانی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو شروع شروع میں کرو گے تو تھوڑی سی دکت آئے گی کیونکہ دیکھیں میں تو امروڈری کرتا ہوں بہت دنوں سے تو میرے لیے کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا اور ایک بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب الٹا کر کے دکھانا کہ ہم نے جو امروڈری کیا ہے اس کے نیچے کیسا دکھتا ہے تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور یہاں پر دوستو ہمارا ڈیجین کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ ڈیجین کیسا لگا اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ میں نے امروڈری مشین سے بنایا ہے یا پھر سلائی مشین سے بنایا ہے اگر آپ اس کے ٹاکے کو دھیان سے دیکھو گے تو جو لوگ جانتے ہیں ان کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ اس کو میں نے سلائی مشین سے ہی بنایا ہے کیونکہ اس طریقے سے جو ٹاکہ آتا ہے وہ سلائی مشین کا ہی آتا ہے تو جب میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے بہت سارے لوگ اس پر الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں جو کہ اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا سا حوصلہ کم ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو دھیان سے دیکھا ہوگا اگر آپ نے ویڈیو تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سلائی مشین سے ہی امبروڈری کیا ہے امبروڈری مشین سے ہم نے اس کو نہیں بنایا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس جو سلائی مشین سے اس میں آپ ڈیزائن بنا سکتے ہو اپنے گھر کے لئے یہ چیز دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں میں اس کو کسٹمر کے لئے میں بناوں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ سمیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو سمیں زیادہ لگتا ہے اور پیسے آپ کو ملیں گے نہیں اتنے تو اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس سلائی مشین ہو تو خود کے لئے ڈیزائن بنائیں اس میں جتنا زیادہ سمیں لے گا کوئی بات نہیں دوسرے کے لئے جب آپ بنائیں گے تو بہت زیادہ سمیں لے گا اور وہ آپ کو پیسے بھی نہیں دے گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائیں گے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکس پر ووچنگ